اور اب اس دور میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ جو کرتے ہیں اس کو پتہ لگتے ہیں وہ بھی ہر مہینے ہیں جی تو میں نے کہا کہ وہ جس کسر پرسی کی حالت میں یہ کرتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے تو اگر نہیں چاہوں گا تو محفظ تو پھر بھی ہو جائے گی لیکن دین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے محبوطی آئے تو اس لئے مجھے حاضر ہونا پڑا پھر کیسر میں مجھے خود کہا کہ آپ آجے ہیں ایک نات پڑھ لیں مختصر سی محفظ کر لیں بس کوئی بات نہیں لیکن میں نے کہا یہ محفظ ہم نہیں کرتے یہ ہم سے جس طرح کرواتا ہے اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سفا کے ساتھ رابطہ ہوا اللہ برکتہ تھے اسی وقت دفتر سے آئے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایک شاعر کہتا ہے تم نے انجام دیکھ لیا مٹی سے غلجنا اے یزید کہ تم نے انجام دیکھ لیا مٹی سے غلجنا اے یزید ہم نے تیری تلوار پہ خاک ڈال لی تم نے انجام دیکھ لیا مٹی سے غلجنا اے یزید ہم نے تیری تلوار پہ خاک ڈال لی یہ میرے دوستو یہ محفل خصوص پر خصوص شہدہ کرب و بالا کی سال سواب کے لیے بنائی گئی سبحان اللہ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کہتا ہے کہ شا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو شاہ علی اللہ کے سہبزہ دیتے تھے کہتا ہے سال میں دو محفلے کرتے تھے ایک امام آلی مقام کی اس سال سواب کے لیے محفل کرتے تھے اور ایک نیداد شریف کے لیے محفلے کیا کرتے تھے تو یہ اصلاف کا ایک طریقہ آ رہا ہے کہ حسنین کریمین کی یاد کے لیے محفل کی جاتی ہے اور اس کی مثال ایسا ہے جیسے کانیڈا سے وزیراعظم آ رہا ہو تو ہمارے بچے اس کو پول پیش کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کانیڈا میں پول نہیں ہے بلکہ کانیڈا میں تو سب سے زیادہ پول ہوتے ہیں یہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ بادشاہ کو پول دینے میں ہمارا نام آ جا رہا ہے تو حسنین کریمین کی حسان سواب کی مقصد یہ نہیں کہ وہ بخشے جاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے غلاموں میں ہمارا کی محفل ہے اس لیے حسان سواب کیا جاتا ہے اور ان کی غلام